قرآن نے اشاروں سے بھی عذیت پہنچانے کے لئے منع فرمایا اشاروں سے کسی کو بھی قرآن کہتا ہے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ الْنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخ سارا کج نہ کرو ٹیڑا نہ کرو لوگ بات کرتے ہیں نا اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں قرآن نے اسے منع فرمایا عذیت پہنچاتا ہے انداز لگائیے کہ اسلام کتنا بہترین مدھب ہے کہ اشارے سے بھی کسی کو عذیت پہنچانے کے لئے منع فرما رہا ہے کہ آپ کوئی ایسا اشارہ بھی مت کرو جس سے کسی کا دل دھوک جائے اس لئے کچھ لوگ کہتے ہیں یار مارنا ہے تو کھیج کے تماشے مار لو اور ایسا محمد بنایا کرو کہتے ہیں لوگ یار اس سے تو دو تماشے مار دو وہ اچھا ہے لیکن ایسا محمد بنایا کرو یہ تعلیم قرآن کی ہے بلکہ فرمایا گیا جانور کو بھی عذیت نہ پہنچاؤ اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ کریمہ کیا تھی سواری پر سوار ہوتے تھے جانور پر سوار ہوتے تھے ایک بار ایسا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے کوئی آیا وہ بھی سواری پر سوار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے خود بھی اتر گئے اور جو سواری پر سوار تھے ان سے بھی فرمایا کہ اتر جاؤ اور ارشاد فرمایا جتنی دیر تم سواری پر بیٹھ کر کے بات کرتے سواری کو تکلیف پہنچتی تم جانور سے اتر کر سواری سے اتر کر بات کروگے تھوڑی سی سواری کو راحت نصیب ہو جائے گی اللہ اکبر ایسا رحم کرنے والا اور ایسا رحمت للعالمین اللہ نے کسی کو نہیں بنایا سوائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج مہنگائی کے دور میں آدمی کیا کرتا ہے اسکوٹر پر ہوتا ہے کسی سے بات کرنی ہو تو کیا کرتا ہے کھڑے رہ کر اسکوٹر چالو رکھے بات کرتے پہلے بند کر دیتا ہے کہ پیٹرول جلے گا بند کرتا ہے تو سواری کے حوالے سے اس چیز کا خیال رکھیں اسی طریقے سے زمین پر اکڑ کے مت چلو آپ اکڑ کے چلوگے سامنے والے کو تکلیف پہنچے گی اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا نہ چال سے تکلیف پہنچاؤ نہ کال سے تکلیف پہنچاؤ نہ حال سے تکلیف پہنچاؤ نہ اداعوں سے تکلیف پہنچاؤ قرآن مقدس نے اس کے سلسے منع فرمایا